آج ہم پڑھ رہے ہیں حرکات اور عراب کا بیان تو سب سے پہلے یہ علامت ہے زبر کی زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں جس حرف پر فتحہ ہو اسے مفتوح کہتے ہیں جیسے با فتحہ با اور یہ با پر فتحہ ہے اور با کو مفتوح کہیں گے یہ زیر کی علامت ہے زیر کو عربی میں کسرا کہتے ہیں جس حرف کے نیچے کسرا ہو اسے مقصور کہتے ہیں جیسے با کسرا بی اور اس با کو با مقصور کہیں گے اس کے بعد ہے دمہ پیش کو عربی میں دمہ کہتے ہیں جس حرف پر دمہ ہو اسے مدموم کہتے ہیں جیسے با پیش بو اور یہ با مدموم ہے اس کے بعد یہ علامت ہے جزم کی جزم کو سکون بھی کہتے ہیں اور سکون والے حرف کو ساکن کہتے ہیں اس کے بعد ہے دو زبر دو زر دو پیش یہ تنوین کو کہتے ہیں اور تنوین والے حرف کو منون کہتے ہیں اس کے بعد ہے رفع گرامر میں پیش کو رفع کہتے ہیں جس حرف پر رفع ہو اسے مرفو کہتے ہیں اس کا تعلق کلمہ کے آخر سے ہوتا ہے جیسے کتاب بھن اور یہ با ہے کلمہ کا آخر اس پر ہے جو پیش اس کو کہیں گے رفع کتاب بھن ہے مرفو اس کے بعد ہے نصب زبر کو نصب کہتے ہیں اور نصب والے حرف کو منصوب کہتے ہیں اس کا تعلق بھی کلمہ کے آخر سے ہوتا ہے جیسے کتاب بھن اور یہ آخر میں ہے دو زبر اس کو نصب کہیں گے اور کتاب بھن کو منصوب کہیں گے اس کے بعد ہے جر زیر کو جر جر والے حرف کو مجرور کہتے ہیں اس کا تعلق کلمہ کے آخر سے ہوتا ہے جیسے بکتاب بن اور یہ با کے نیچے جو دو زیریں ہیں یہ جر ہیں اور جر والے حرف کو مجرور کہیں گے یعنی بکتاب بن مجرور ہے یاد رکھیں اسم پر آنے والی تین علامتیں رفع فائل کی علامت ہے نصب مفہول کی علامت ہے جر اضافت کی علامت ہے